بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے کیسے آپ سب میں بھی الحمدللہ بلکھو ٹھیک ٹھاک ہوں اور یہ ہے میری کل کی ویڈیو جو میں کل اپلوڈ نہیں کر پائی یہ میرے صبح کے ناشتہ ہے تو جناب میں نے ناشتے میں کیا کیا میں نے ناشتے میں لیا جوس بوائل ایگ اور تہی پراتھا تو ہیڈی ناشتہ کرنا چاہیے صبح کے وقت جو ہمارے آدھر دن تک انرجی دیتی ہے ہمیں تو میں لیتی ہوں ایک گبلوہ انڈا ایک کلاس فریش اپل جوس اور دہی لیتی ہوں دہی کے ساتھ میں کھاؤں گی آدھا پراتھا تو یہ صبح کے وقت عمومن ناشتہ ایسے ہی ہونا چاہیے ناشتہ آپ اگر اچھا ہیڈی لیں گے تو آپ کی صحت اچھی رہتی ہے اور ہمارے تو چھوٹے بچے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ اتنی کام ہوتے ہیں ہمیں ہر طرف دیکھنا ہوتا ہے میرے چھوٹے بچے بھی ہیں دو بچے بڑے ہیں میرے اور دو بچے میرے چھوٹے ہیں تو مجھے زیادہ بہت اتھر اتھر دیکھنا پڑتا ہے اگر میں اپنی اگر کتا ہی کرلوں اپنے کھانے پینے کی تو پھر میرا بلڈ پیشہ بلکل شون کر کے نیچے آجاتا ہے جہاں مجھے انجکشن لگتا ہے ٹرپ لگتا ہے پھر جا کے کچھ میں قابل ہوتی ہوں اس قابل ہوتی ہوں کہ میں پھر گھر کے کچھ کام کرسکو اس لیے میں اپنی ڈائٹ کا خود ہی خیال رکھتی ہوں تاکہ ایسی نوبت ہی نہ آئے پانی زیادہ پیتی ہوں میں پانی بہت پیتی ہوں اور یہ ہے میرا صبح گناشتہ تو جناب یہاں پہ میں دو پیل کے کھانے کا انتظام کر رہی ہوں کل میں نے مچھلی پر آئی تھی گریبی والی مچھلی کسالن اگر آپ کو میری گریبی والی مچھلی کسالن کی ریسپی چاہیے تو آپ میری چینل پر جا کے سرچ کریں گے آپ کو وہاں پہ یہ ویڈیو مل جائے گی یہ بہت ہی مزے کی گریبی والی مچھلی کسالن بنتا ہے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزے دار تو میں یہاں پہ مسالے تیار کر رہی ہوں اور یہاں میں میں مرینیٹ کر کے رکھ رہی ہوں فش کو کچھ مسالے لگا کے تھوڑی دیر کے لیے مرینیٹ کر کے رکھوں گے تاکہ اس میں مسالہ اچھے سے جذب ہو جائے اور ادھر میں گریبی کے لیے مسالے پھون رہی ہوں تو بہت ہی مزے دار اور ٹیسٹری ہوا تھا یہ سالن تو میں آلو اس میں لازمی ڈالتی ہوں کیونکہ میرے بچوں کو آلو بہت پسند ہے تو یہ جناب میرا سالن تیار ہو چکا ہے اور یہاں میں نے کمبل دھو کر کے رکھے تھے کچھ پانی نکل جائے تو میں اس کو پھر پھیلا دوں تاکہ اچھے سے یہ خوشک ہو جائے اور ادھر میں نے شام کے ناشتے کے لیے چھولے بنائے تھے تو میں نے کمبل پھیلا دیا ہے میرے کمبل تقریبا سوک گیا ہے کچھ ابھی گیلے ہیں جو اوپر میں نے کپڑے باندھی ہیں کیونکہ دھوپ بہت تیز آتی ہے ہمارے چھوٹا سا یہ پورشن ہے ہمارے گھر کا جدھر بہت تیز دھوپ آتی ہے تو ادھر میں کپڑے سکھا لیتی ہوں تو یہاں پہ بہت تیز دھوپ آتی ہے تو میرے کمبل کچھ تھوڑے سوک گئے ہیں تھوڑے ابھی گیلے ہیں اور یہ رات کے کھانی کی ویڈیو ہے ہم رات کا کھانا کھا رہے ہیں رات میں کھانے میں ہم نے جو لیا تھا وہ ہے دوپیر کا سالن اور ہم نے مچھلی فرش جو ہم نے فرائی کی تھی اور تو یہ تھا دوپیر کے جو سالن بچا ہوا تھا شام کا جو ہم نے چھولے بنایا تھا وہ چھولے ہیں اور چھول رات کو تو میں چھولی کھاتی ہوں مجھ سے روٹی نہیں کھائی جاتی تو میں چھولی کھاتی ہوں اور بچوں کے لیے میں نے روٹی ڈال دی ہے تو یہ اسوہ بیٹھی ہیں اسوہ شرارت کر رہی ہیں اور کھانا تو ان کا پتہ نہیں کیا ہو گیا کھانا نہیں کھانا چاہتی ہیں اور یہ آج کی ویڈیو ہے تو جناب یہ میرے ہزبین میلی خاص پیسٹری لے کر آئے تھے مجھے پیسٹری بہت زیادہ پسند ہے تو یہ اسپیشل آپ لے کر آتے ہیں مجھے ایک جگہ ہے وہاں کی جو اہپاب بیکرز ہیں وہاں کی مجھے پسند آتی ہے تو وہاں سے لے کر آتے ہیں اور میاں چی انار کھا رہے ہیں بیٹھ کر اور یہ کچھ اور بھی لے کر رہے ہیں ڈبل روٹی ہے بن ہے برگر وغیرہ کے لیے پنی کر رہے ہیں یا پہ انڈے وغیرہ فرائی کر کے ان کی بیچ میں رکھے بچوں کو دے دو شام میں بچے شوق سے کھا لیتے ہیں بچے کو بڑی بھوک لگتی ہے جن بچوں کی ہائٹ پڑ رہی ہو نا ان کو بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی ہوتی ہے اور کچھ پاپیں بھی ہیں تو یہ میں کھا رہی ہوں مجھے بہت پسند ہے یہ اور یہ میں نے کیلے منگوائے ہیں کیونکہ میں جا رہی ہوں فروٹ چار بنانے اور یہ میں نے آج دوپیر میں بریانی بنائی تھی کیونکہ آج جمعہ کے دن تھا تو جمعہ کے دن میں نے آپ کو پہلے میں بتایا ہے کہ جمعہ کے دن میں کچھ خاص سپیشل بنا رہی ہوتی ہوں تو بریانی بہت مزیگی بنی تھی تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو میں جا رہی ہوں فروٹ چارٹ بنانے فروٹ چارٹ میں ہے انار ہے سیب ہے کیلہ ہے انگور ہے تو جناب میں جا رہی ہوں فروٹ چارٹ بنانے فروٹ چارٹ ہمارے گھر میں سب کو بہت پسند ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک کر دیں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں نیکس ٹائم کسی دوسری ویڈیو میں نا افید